بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلافات اللہ کی تمام باتیں سوشل میڈیا پر ابھی تک بہت زیادہ گرم ہیں بہت زیادہ لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں ہر بندہ اپنے حساب سے کومنٹ کر رہے ہیں ہر بندہ اندر کی خبر لے کر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور اختلافات کے والے سے جو سمجھ میں آ رہے ہیں اس حساب سے بات کر رہے ہیں لیکن جناب ایک حقیقت تو یہ ہے کہ احد رضا میر کے ساتھ سجل علی کی جو اختلافات ہیں وہ بلکل ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپے رائے نہیں ہے کیونکہ جناب دھوہ وہی سے ن ابھی جس حوالے سے میں وڈیو بنا رہا ہوں وہ سجل علی کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ سجل علی کے گھر کے حوالے سے ان کی گھر سے ایک اور افسوس ناخبر ہے ایک وڈیو نکل کر سامنے آئی ہے اور اس وڈیو میں سجل علی نہیں بلکہ سجل علی کی بہن سبور علی ہیں اور ان کی بھی اختلافات کی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ زیرے بحث آئیں گے پہلے سجل علی کو ڈسکس کر رہے تھے لوگ اب ان کی بہن سبور علی کو کر رہے ہیں ڈسکس لیکن جنا اب سبور علی کی تو شادی نہیں ہوئی لیکن اوفیشل ریلیشنشپ میں ہے ان کی منگیتر ہیں منگیتر بھی ادھکار ہیں ان کی بہن بھی ادھکار ہیں تو جناب ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں سجل علی کی بہن سبور علی اپنے منگیتر علی انساری سے ایک بحث اختلفات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ڈانس کی تقریب ہے اور ایک اچھا محول ماں پر بناوا ہے دونوں رکس کر رہے ہیں پھر معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ سبور علی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب یہ ویڈیو نکل کر سامنے آتی ہے تو لوگ اپنے حصے سے مختلف باتیں کر رہی ہوتے ہیں اب اس ویڈیو پر سبور علی کا بھی ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ سامنے آ اوفیشل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ معاملہ کیا تھا؟ کیا بات ہوئی؟ کہ رکس کے دوران معاملہ اتنا سنگین نویت اختیار کر گیا کیوں بحث ہوئی؟ کس لیے بحث ہوئی؟ آج اس پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب والا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب ایک تقریب چل رہے ہیں تقریب میں کافی زیادہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے درمیان سبور علی بھی موجود ہیں جو کہ سجل علی کی بہن ہے اب جناب وہ اپنے منگیتر کے ساتھ یعنی علی انساری کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں دونوں ڈانس کر رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں ایک دم سے سبور علی کا موڈ آف ہو جاتا ہے سبور علی تھوڑا غصے میں آ جاتی ہے وہ اپنے ہونے والے شوہر یعنی منگیتر سے تھوڑا بحثوں باعثہ کرتی ہے اختلافات ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سبور علی وہاں سے نکل کر چلی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو ایک کیمرے نے کیت کر لیا ان تمام چیزوں کی ویڈیو بنا لیا اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کے بھی مدہ کیوں نہ ہو بڑے بڑے سلیبرٹیز ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے ان کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہم سب کو ضروری سمجھنا چاہیے ان کی پرائیویسی ہے اگر ان کی کوئی پرائیویٹ پارٹی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے مدہ ہیں تو کیمرہ نکالیں موبائل نکالیں اور ان کی ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اور ہمارے جو مدہ ہیں جو فینز ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی اشعر ضرورت ہے سیکھنے کی اشعر ضرورت ہے اور یہی معاملہ تھا جناب یہی معاملہ تھا کہ اس تقریب کے دوران اس تقریب کے دوران معاملہ اتنا خراب ہو گئی تقریب تھی جناب علی انساری کی بہن مریم انساری کی جو کہ خود ایک عطاکارہ ہیں ان کی شادی کی تقریب تھی ظاہر سی باتی شادی کی تقریب میں یہ دوروں موجود تھے لوگ وہاں پر رکس کر رہتے ڈانس کر رہتے انجوائی کر رہتے فیملی گیترنگ تھی انجوائیمنٹ چل رہی تھی اب اس دوران پپرازی جو کہ ہوتے ہیں نا لوگ جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی فیمس پرسنیلٹی ہوتی ہے موبائل نکالتے ہیں ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں اب جناب یہ سبور علی اور علی انساری آپس میں ڈانس کر رہتے انجوائی کر رہتے باتیں ہو رہی ہوں گی ایک دم سے سوڈیو میں دیکھنے میں آتا ہے کہ سبور علی کا موڈ آف ہو جاتا ہے اختلافات ہوتے ہیں باتیں تھوڑا ستا ہونے شروع جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ نکل کر چلی جاتی ہیں وجہ یہ تھی اب انہوں نے افیشل اسٹیٹمنٹ میں یہ بات بولی ہے وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے جو کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اگر آپ ایک پرائیوٹ گیترنگ میں اگر آپ ایک گھریلو گیترنگ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں تو ویڈیو بنانا ناجائز بات ہے میری نظر میں ناجائز بات ہے اور یہی بات انہوں نے اپنے ہونے والے شوہر منگیتر علی انساری کو بتائی کہ یار یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نہیں بنانی چاہیے ہم لوگ ڈاس کر رہے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے گی لوگ اپنے طریقے سے مختلف قسم کی باتیں کریں گے یہ باتیں اب ہی ہو رہی ہیں دونوں کے درمی اب انساری غالباً شاید اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ اس کو بندے کو منع کیا جائے اوویسلی ان کے گھر کی گیتنگ ہے ان کی بہن کی شادی کی تقریب ہے وہ نہیں چاہتے تھے کسی قسم کی ناچاکی ہو کوئی غلط بات ہو تو انہوں نے اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی منگیتر سبور علی کو سمجھانے کی کوشش گئی لیکن جب سبور علی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوئی تو پھر اختلافات بڑھے اور وہاں سے وہ پھر چلی گئی یعنی جب وہ ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں وہاں سے دیکھتے ہیں میں نظر آ رہا ہے کہ وہ جاری اب جناب جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے سوشل میڈیا میں ہر ایک کے پاس زبان ہے ہر ایک کے پاس انداز ہے ہر ایک کے پاس اپنی نئی کہانی ہے وہ نئی کہانی وہ نکالتا ہے اور بیچنا شروع کرتا ہے لوگوں نے انتہائی بےہودہ قسم کے کومنٹس اس ویڈیو کے اندر کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے یہ تک کہا کہ سبور علی اپنے بہن کے نقشے قدم پر چلیے سجل علی کی ابھی علیدگی نہیں ہوئی ہے علیدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان اختلافات ہوں اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں لیکن اختلافات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے اس کا مرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ جس گھر میں برطن ہوتے ہیں تو وہ کھٹکتے تو ہیں زیادہ برطن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں میاں بیوی کے درمیان بھی یہی معاملہ ہوتا ہے سجل علی اور احدر از امیر کے درمیان مووی کو لے کے مووی میں کام کرنے کو لے کے سجل علی کی مووی میں کردار ادا کرنے کو لے کے ان تمام چیزوں کو لے کے اختلافات موجود ہیں اس میں کوئی ڈھکیچو بھی رائے نہیں ہیں اب یہ بات ہے میڈیا میں نکل کر سامنے آ گئی ہیں کیونکہ سجل علی کی جو مووی آئی دی کھیل کھیل ہوئی اس کے پریمر میں ان کے شوہر احدر از امیر موجود نہیں تھے میں واپس آؤں گا ٹاپک پہ لیکن میں یہ بات کمپلیٹ کر دوں موجود نہیں تھے لوگوں نے مختلف قسم کی باتش کرنا شروع کر دیں لوگوں نے مختلف قسم کے کومنٹ کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہ سجل علی سے سوال بھی کر دیا اور سجل علی نے کہا کہ بھائی وہ اس لیے نہیں تھے پریمر میں کیونکہ وہ کراچی کے اندر پاکستان سے باہر موجود تھے لیکن پھر ان کیا جھوٹ پکڑا گیا اور ان کو لوگوں کو اندازہ ہوا آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر تنقید کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے چلیں کمینگ بیک ٹو ٹا ٹاپک اب جب یہ ویڈیو نکل کر سامنے آتی ہے لوگ دس قسم کے کومنٹس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب سبور علی بھی سجل علی کے نقشہ قدب پر چلنا شروع گئی پھر سبور علی کو خیال آتا ہے کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آکے ایک آفیشل بیان دیتی ہیں غالباً انسٹاگرام پر انہوں نے ایک کیپشن لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے اچھا میں نے پورا میسیج پڑھا تھا اگر میں اس میسیج کو اپنے اندازیں بیان کر دوں مفہوم میں بیان کر دوں گا کوشش کروں گا آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان بحث اسی مقصد کو لے کے ہو رہی تھی کہ ایک بندہ میری ویڈیو مستقل بنا رہا تھا اور جو کہ انتہائی غیر اقلاقی عرکت ہے یہ ہماری پرائیوٹ گیتنگ تھی ہم اس میں ڈانس کر رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اس کی اکس بندی کی جائے اس کو کیپچر کیا جائے اس کی مووی بنائی جائے اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جائے اور یہاں تک یہ بات ان کی بالکل درست ہے تو انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی اور جسٹیفیکیشن دینے کی ان کو ضرورت پیش اس لیے آئی کہ لوگ اپنے تائیں اپنے حساب سے مختلف قسم کی بےہودہ اور گھٹیا باتیں کر رہے ہیں تو جناب یہ اس ویڈیو کا ویڈیو کی اصل حقیقت ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں ویڈیو کیسی لگی ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گا اپنا اللہ حافظ